بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے وہ ڈی جی خان کی تحصیل ہے تونسا شریف اس میں فلاڈ کے صورتحال یہ حوالے سے ہے ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی لاس جو چودہ گست کو وہ فلاڈ آیا تھا جس سے سوکڑ اور منگروٹھا کہتے ہیں اور تونسا کے مضافات میں کافی زیادہ تباہی ہوئی ہے اور تغیانی کی وجہ سے آج جو فلاڈ آیا ہے یہ اٹھارہ طریق کو یہ تونسا سے شمال کی طرف جتنے بھی کو سلمان کے اندر ہیٹ ٹورنٹس یا ندی نالے ہیں ان میں تغیانی کی وجہ سے آیا ہے اور یہ فلیش فلاڈ ہے جو جس نے پورے علاقے کو گھر لیا ہے اور اس سے لوگوں کے عاملہ کو نقصان پہنچا ہے ان کی جان جانی نقصان بھی ہوا ہے اور ان کے فصلیں بھی تباہ ہو گئیں جانور بھی ان کے ختم ہو گئے اور لوگوں کو لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں بیجار و مدگار ہیں اور اتنا پانی آیا ہے کہ یہ تاریخ اس کی میں اس کی محصال نہیں ملتی اور گورنمنٹ کا ابھی تک جو ریسپانس ہے کوئی طرح نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کی اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے لوگ اپنی مدد آپ کے طرح کچھ کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کتنا کر سکتے ہیں میری گورنمنٹ اسے گزارش ہے کہ یہ وہ اس گورنمنٹ نے بین کیا ہوا ہے کہ انجیو سیکٹر کو ڈی جی خانانے سے میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ بین کو اس صورتحال میں ختم کیا جائے تاکہ نیشنل اور انٹرنیشنل جو انجیو آزائیں وہ اس علاقے میں کام کریں لوگوں کو فلاح کے لیے لوگوں کو شلٹر کے لیے ان کی لائیولی ہوت بہتر ہو اور شلٹر دوبارہ ان کو پروائیڈ کیے جائیں اور دوسرا جو ہے اب فلاڈ کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگی وہ ہائیجین کی ہوتی ہے کہ جہاں بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے لوگوں کو ایویرنس دی جائے اور ان کو تاکہ ان کے اوپر جو چیزیں ہیں تاکہ وہ بیماریاں نہ پھیل سکیں ان تک میڈیسن وغیرہ یہ اگر بیماریاں پھیلتی ہیں تو ان کو ہیلتھ کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ بعد میں جو مسائلہ ہیں انسانی جانوں کا جو خطرہ جانے کا خطرہ ہوگا اس کو کم کیا جائے اب ناظرین میری اگر ویڈیو آپ کو یہ پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے گئے